جب حضرت عثمان کو روک لیا گیا تو مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ انہیں قتل کر دیا گیا مار دیا گیا وہ لڑ مریں گے لیکن عثمان کا بدلہ ضرور لیں گے کیونکہ ایک الچی کو ایک میسنجر کو مار دیا گیا جس کو امن کیلئے بھیجا گیا تھا حضرت عثمان کو بھیجنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ امن قائم ہو حقیقت کا علم ابھی تک لوگوں کو نہیں ہوا کہ حضرت عثمان زندہ ہیں سلامت ہیں لیکن یہی سمجھا جا رہا تھا کہ وہ شہید کر دیا گیا اور اللہ کے نبی نے اپنا ہی ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھا اور کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے میں عثمان کی بحاف پہ بیعت کرتا ہوں یہ کام مکہ والوں نے اس لیے کیا کہ وہ چاہتے تھے کہ عرب میں یہ بات پھیل جائے کہ مسلمان آئے اور وہ اپنی مرضی کے مطابق مکہ میں داخل نہیں ہوگے بلکہ ہماری مرضی کے مطابق واپس چلے گئے یعنی مسلمان ہم پر حاوی نہیں ہو سکے ہمیں شکرس نہیں دے سکے ہمیں مار نہیں سکے ہم ان سے ڈرتے نہیں ہیں تو ہم نے انہیں واپس بھیج دیا یعنی وہ اپنی ایک ساکھ بچانا چاہتے تھے جس کو ہم کہتے ہیں فیس سیویگ اگر کوئی شخص مسلمان ہو کر مکہ سے اپنے گھر والوں کی اجازت کے بغیر مدینہ چلا جاتا ہے اجرت کر کے تو اسے مسلمان واپس کریں گے وہ پابند ہوں گے کہ ایسے شخص کو واپس کرنے لیکن اگر کوئی مرتد ہو کے مدینہ سے جو ہے مکہ چلا جاتا ہے پناہ لینے تو قریشی پابند نہیں ہوں گے اس کو واپس کرنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام وعلا رسول اللہ اما بعد اعود باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا اللہ رحمة للعالمین ناظرین کرام ہم سیرت الرسول سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزر رہے تھے اور صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہوا اس پر روشنی ڈال رہے تھے پچھلی قسم میں ہم نے دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو صلح کے لیے قریشیوں کے پاس بھیجا گیا کہ وہ جا کر مذاکرات کریں نگوشیٹ کریں اور کوئی حل نکالیں اس مہمے کا جو مہمہ بن چکا تھا حدیبیہ کے مقام پر ہم نے پچھلی قسمتوں میں اس پر تفصیلا روشنی ڈالی اب جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکہ گئے مکہ کے لوگوں نے انہیں ریسیف کیا انہیں تواف کرنے کی اجازت بھی دی لیکن انہیں انکار کیا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر تواف نہیں کروں گا تو انہیں کچھ دیر کے لیے روک لیا گیا تاکہ معاملات کو تہہ کر کے کسی طریقے سے کوئی ایک سلوشن ایک حل نکالا جائے جب حضرت عثمان کو روک لیا گیا تو مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ انہیں قتل کر دیا گیا مار دیا گیا مسلمانوں میں استراب کی کیفیت پیدا ہو گئی اور بہت غم و غصہ جو ہے وہ پھیل گیا اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو حکم دیا کہ اس درخت کے نیچے آ جاؤ اور میرے ہاتھ پر بیٹھ کرو کہ ہم لڑ مریں گے لیکن عثمان کا بدلہ ضرور لیں گے کیونکہ ایک ایلچی کو ایک میسنجر کو مار دیا گیا جس کو امن کیلئے بھیجا گیا تھا حضرت عثمان کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ امن قائم ہو کفار قریش کے ساتھ نگوشیشنز ہوں مذاکرات ہوں اور کسی طریقے سے حل نکالا جائے کہ مسلمان اسی سال عمرہ ادا کر سکیں اور قابے کا تواف کر سکیں زیارت کر سکیں قابت اللہ کی اور اس کی پاداش میں حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا انہیں مار دیا گیا قتل کر دیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استراب کی حالت میں غصے کی حالت میں اور غیرت کی حالت میں یعنی وہ غیرت آگی مسلمانوں کو کہ یہ کس طرح سکتا ہے کہ ہمارا ساتھی مارا جائے اور ہم بغیر بدلہ لیے بغیر کوئی ایکشن لیے واپس چلے جائیں تو اسی وجہ سے بیت رزوان پیش آئی بیت رزوان کا واقعہ جو ہے اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ فرمایا اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اد یبعیونک تحت الشجر تحت الشجر یعنی اللہ مؤمنین سے راضی ہیں جبکہ وہ آپ سے درخت کے نیچے بیت کر رہے تھے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل کیا قرآن میں سورہ سورہ اٹھارہ سورت نمبر اٹھارہ سورہ سورہ فتح ہے اور اس کی آیت نمبر اٹھالیس ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ نازل کیا کہ اللہ مؤمنین سے راضی ہیں اس لیے کہ انہوں نے درخت کے نیچے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیت کی یہ بیت کا مقصد کیا تھا اس کا مقصد یہی تھا کہ ایک بے گناہ مسلمان کا خون بھایا گیا ایک بے گناہ مسلمان کو شہید کیا گیا تو اس کا بدلہ لیا جائے گا اس خون کو رائیگان نہیں جانے دیا جائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر تقریباً چودہ سو صحابہ نے بیت کی ابو سنان اسدی یا اسدی ابو سنان اسدی رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے بیت کی سلمت ابن الاقوہ جو اللہ کے نبی کے صحابی ہیں انہوں نے تین بار بیت کی شروع میں درمیان میں اور آخر میں انہوں نے تین بار اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھا اور کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے یعنی عثمان کو بھی اس بیت میں شامل کیا جائے گا گو کہ وہ ہم میں نہیں رہی ابھی تک یہ افواہ ہے حقیقت کا علم ابھی تک لوگوں کو نہیں ہوا کہ حضرت عثمان زندہ ہیں سلامت ہیں لیکن یہی سمجھا جا رہا تھا کہ وہ شہید کر دیا گیا اور اللہ کے نبی نے اپنا ہی ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھا اور کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے میں عثمان کی بحاف پر بیت کرتا ہوں پھر جب بیت مکمل ہو چکی تو حضرت عثمان بھی آگے اور انہوں نے بھی آ کر بیت کی یعنی جب یہ پتہ چل گیا کہ حضرت عثمان حیات ہیں اور انہوں نے بھی آ کر یہ بیت کی لیکن یہاں پر مسلمانوں کی وفاداری کا علم ہو گیا یعنی جو مسلمان تھے جو اللہ کے نبی کے فالورز تھے جو صحابہ تھے ان کی وفاداری کا جو ہے وہ انہیں بھی علم ہو گیا اور اللہ کے نبی کو بھی علم ہو گیا یعنی انہیں پتہ چل گیا کہ یہ لوگ کٹ مریں گے لیکن اسلام کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے کیونکہ بہت سارے لوگوں نے موت پر بیت کی یعنی مر جائیں گے مگر میدان جنگ نہیں چھوڑیں گے ہم عثمان کا بدلہ لیے یہاں سے عثمان کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جائیں گے کچھ بھی ہو جائے ہم نے عثمان کا بدلہ لینا ہے یعنی یہاں سے ان کی لائلٹی ان کی وفاداری کا ثبوت ملتا ہے کہ یہ لوگ منافق نہیں تھے یہ لوگ گیمز نہیں کھیل رہے تھے یہ لوگ سیریس تھے اللہ کے نبی کے معاملے میں دین کے معاملے میں اللہ کے معاملے میں اور ان لوگوں نے اپنی زندگیاں خطرے میں ڈال کے جو اتنا لمبا سفر کیا چودہ سو کے لگ بھگ صحابی ایک ہزار چار سو ایک ہزار پانچ سو لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ یہاں تک تشریف لائے حدیبیہ تک تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے وفادار صحابی تھے صرف ایک شخص تھا منافق جس نے شرکت نہیں کی اس کا نام تھا جد بن قیس جد بن قیس ایک واحد منافق تھا اس نے بیعت میں شرکت نہیں کی یعنی تمام صحابہ جو موجود تھے انہوں نے بیعت میں شرکت کی اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیعت کی اور ایک منافق جس نے شرکت نہیں کی وہ تھا جد بن قیس اور یہ جب بیعت کی جاری تھی تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھام رکھا تھا اور ایک دوسرے صحابی جو تھے وہ درخت کی شاخیں پکڑے ہوئے تھے تاکہ وہ شاخیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ آئیں یعنی اس حالت میں یہ بیعت ہوئی اور یہ بیعت رضوان کہلائی کیوں کہ اس بیعت کی وجہ سے اللہ راضی ہو گئے رضوان راضی سے لفظ نکلا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مومنوں سے جن لوگوں نے موت پر بیعت کی اللہ کے نبی کے ہاتھ کو تھام کے مبارک ہاتھ کو تھام کے بیعت کی تو اس کا مطلب ہی ہوا کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موت پر بیعت کی یعنی ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جائیں گے نہیں ٹلیں گے مر جائیں گے لیکن نہیں ہٹیں گے اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اپنے ساتھی عثمان کو نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ اس کا بدلہ نہ لے لیا جائے اسی لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ فتح میں آیت نمبر اٹھارہ میں یہ ٹریبیوٹ پیش کیا ان صحابیوں کی شان میں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَاعِعُنَكَ تَحْتَ الشَّجْرَ یعنی اللہ راضی ہیں ان مومنین سے انہیں اللہ نے مومن کہا مجھے کی باج ہے کہ ان کو مومن کہا کہ یہ مومن ہیں یہ لوگ ایک ہزار چار سو صحابی مومن ہیں اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ اللہ جانتے ہیں کہ ان کے دلوں میں کیا تھا اللہ جانتے ہیں کہ ان کے دلوں میں کیا تھا اللہ اکبر پھر صلاح کا معاملہ پیش آیا جب قریشیوں کو علم ہوا کہ یہ افواہ پھیلی اور مسلمانوں نے موت پر بیت کر لی ہے تو عثمان بھی واپس آ چکے ان کو پتہ چل گئے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ زندہ ہیں حیات ہیں تو قریشیوں نے جلدی سے معاملات کو سنبھالنے کے لیے اپنا الچی اپنا ایمبیسیڈر اپنا میسنجر بھیجا جس کا نام تھا سحیل بن عمر اللہ کے نبی نے جب سحیل بن عمر کو دیکھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارا کام سحل کر دیا گیا یعنی کیونکہ اس چخص کا نام سحیل ہے جو سحیل لفظ ہے وہ سال کے لفظ سے نکلا ہے سال کا مطلب ہے آسان آسانی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سحیل آ رہے ہیں اور اس کا مطلب ہے کہ اب تمہارا کام آسان ہو جائے گا اس شخص کو بھیجنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ قریش سلا چاہتے ہیں یعنی یہ ایک جو نرم گو انسان ہے اور نرم گوشہ رکھنے والا انسان ہے ایک ریزنبل انسان ہے تو اس کو بھیجنے کا مقصد ہی ہے کہ سحیل یعنی قریشی جو ہیں وہ سلا کرنا چاہتے ہیں تو جب سحیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دونوں طرف سے جو سلا کی جو ترمز تھی دفعات تھی وہ یعنی جب تیپ آ گئیں تو دونوں کی طرف سے اگریمنٹ کیا گیا اور وہ ترمز کیا تھی سلا حدیبیہ کی ترمز جو دفعات تھی وہ کیا تھی نمبر ون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال مکہ میں داخل ہوئے بغیر واپس چلے جائیں گے اگلے سال مسلمان مکہ آئیں گے اور تین روز قیام کریں گے ان کے ساتھ سوار کا ہتھیار ہوگا میانوں میں تلوارے ہوں گی اور ان سے کسی قسم کا تعارض نہیں کیا جائے گا یہ کام مکہ والوں نے اس لیے کیا کہ وہ چاہتے تھے کہ عرب میں یہ بات پھیل جائے کہ مسلمان آئے اور وہ اپنی مرضی کے مطابق مکہ میں داخل نہیں ہوگے بلکہ ہماری مرضی کے مطابق واپس چلے گے یعنی مسلمان ہم پر حاوی نہیں ہو سکے ہمیں شکست نہیں دے سکے ہمیں مار نہیں سکے ہم ان سے ڈرتے نہیں ہیں تو ہم نے انہیں واپس بھیج دیا یعنی وہ اپنی ایک ساکھ بچانا چاہتے تھے جس کو ہم کہتے ہیں فیس سیونگ انگریزی زبان میں کہتے ہیں فیس سیونگ اپنی ساکھ اپنی عزت بچانے کے لیے انہوں نے یہ ٹرم رکھی کہ اس سال آپ واپس نہیں جائیں گے آپ کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی آپ اگلے سال تشریف لائیں اور صرف تین دن کے لیے تشریف لائیں اور اپنے ہتھیار جو ہیں وہ بند کر کے لائیں میانوں میں تلواریں رکھ کے لائیں اور کوئی آپ کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی نہیں کرے گا دوسری شک دوسری دفعہ وہ یہ تھی دس سال تک فریقین جنگ بند رکھیں گے یعنی دس سال کا سیز فائر دس سال کی جنگ بندی اب قریشی اور مسلمان دس سال کے لیے آپس میں نہیں لڑیں گے یعنی یہ ایک آپ کہہ لیں کہ سیز فائر پیریڈ ہے اس عرصے میں لوگ معمون رہیں گے کوئی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا یعنی امن رہے گا لوگ امن میں رہیں گے ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے شک نمبر تین جو محمد کے اہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکے گا اور جو قریش کے اہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکے گا یعنی جو اللہ کے نبی رسول اللہ کے ساتھ معایدہ کر کے ان کا ساتھی بننا چاہے ان کا حلیف بننا چاہے وہ بن سکتا ہے وہ آزاد ہے اور جو قریشیوں کا حلیف بننا چاہے وہ آزاد ہے جو قبیلہ جس فریق میں شامل ہوگا اس فریق کا ایک جز سمجھا جائے گا لہٰذا ایسے کسی قبیلے پر زیادتی ہوئی تو خود اس فریق پر زیادتی تصور کی جائے گی یعنی آپ کا جو حلیف ہوگا وہ آپ ہی کی طرح ہوگا یعنی اگر اللہ کے نبی کے ساتھ کوئی قبیلہ معایدہ کر کے ان کا حلیف بنتا ہے ان کا ساتھی بنتا ہے ان کا ساتھ دیتا ہے تو وہ گویا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہی ان کا جو ہے سٹیٹس ہوگا امن میں یعنی امن میں امن کی اپلیکیشن جو ہے ان کے حلیفوں پر بھی یوں ہی ہوگی جس طرح مین فریق پر ہوگی چوتھی شک یہ تھی قریش کا جو آدمی اور یہ سب سے مشکل شک تھی مسلمانوں پر یہ سب سے ہیوی سب سے وزنی شک جو اللہ کے نبی کے صحابی تھے یہ ان پر گزری یہ بہت مشکل شک تھی اس کو ایکسپٹ کرنا آسان کام نہیں تھا لیکن اللہ کا حکم تھا اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم پر یہ شک ایکسپٹ کر لی یہ جو پوائنٹ تھا یا یہ ٹرم یہ ہے وہ ایکسپٹ کر لی قریش کا جو آدمی اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر یعنی بھاگ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا محمد اسے واپس کرنے کے پابند ہوں گے لیکن محمد کے ساتھیوں میں سے جو شخص پناہ کی غرصے بھاگ کر قریشیوں کے پاس آئے گا تو قریشی اس کو واپس نہیں کریں گے یعنی یہ بہت انفیر انجست نا انصاف بے انصاف شک تھی مثال کے طور پر اگر کوئی شخص مسلمان ہو کر مکہ سے اپنے گھر والوں کی اجازت کے بغیر مدینہ چلا جاتا ہے اجازت کر کے تو اسے مسلمان واپس کریں گے وہ پابند ہوں گے کہ ایسے شخص کو واپس کرنے قریشیوں کو لیکن اگر کوئی مرتد ہو کے مدینہ سے جو ہے مکہ چلا جاتا ہے پناہ لینے تو قریشی پابند نہیں ہوں گے اس کو واپس کرنے کے لیے یہ ایک انفیر شک تھی اور یہ جان بوچ کے قریشیوں نے شرارتا جو ہے وہ شک ایڈ کرنے کی کوشش کی تاکہ مسلمانوں کو نیچہ دکھائے جائے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق اس شک کو بھی مان لیا اس کو بھی ایکسپٹ کر لیا کہ ہم یہ شک جو ہے وہ ایکسپٹ کرتے ہیں امن کے لیے امن قائم کرنے کے لیے تاکہ ہمیں بھی امن مل جائے اور قریشیوں کو بھی امن مل جائے اور یہ امن مسلمانوں کے لیے بہت اہم تھا ناظرین اس پر روشنی ڈالیں گے ہم آنے والی آنے والے وقت میں آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ امن مسلمانوں کے لیے کیوں اتنا اہم تھا اس امن کو قائم کرنا کیوں اتنا ضروری تھا جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مشکل شک جو ہے اتنی مشکل ٹرم جو ہے وہ ایکسپٹ کر لی اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا اور انہیں کہا گیا کہ آپ یہ تحریر لکھیں اور املا کر آیا یعنی املا کر آیا لکھا لکھوایا اللہ کے نبی نے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ یہ ایک معاہدہ ہے مسلمانوں اور کفار قریش کے درمیان تو ہم اس کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں گے اللہ کے نام سے کریں گے اس پر سوہیل نے کہا ہم تو جانتے ہیں اللہ کو ہم رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے تو آپ لکھئے بسمک اللہم یعنی ہم اللہ تیرے نام سے شروع کرتے ہیں بسمک اللہم ہم اللہ ہی کو جانتے ہیں الرحمن الرحیم جو اللہ کی صفات آپ بیان کر رہے ہیں ان کو ہم نہیں جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت علی کو حکم دیا کہ آپ یہی لکھو اس کے بعد آپ نے عملہ کروایا وہ یہ بات ہے جس پر محمد رسول اللہ نے مسالحت کی یعنی لکھو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر مسالحت کی اور وہاں پر بھی سوہیل نے ٹوک دیا سوہیل نے کہا کہ ہم جانتے ہیں محمد بن عبداللہ کو جو آپ ہیں ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے ہم آپ کو رسول اللہ نہیں سمجھتے اگر ہم آپ کو رسول اللہ سمجھتے تو ہم آپ سے جنگ کیوں کرتے یا آپ کو مکہ میں آنے سے کیوں روکتے تو ہم آپ کو رسول نہیں مانتے ہم آپ کو نبی نہیں مانتے تو آپ لکھئے محمد بن عبداللہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا میں اللہ کا رسول ہوں میں اللہ کا رسول ہوں لیکن تم بے شک جھٹلا دو اللہ کا رسول میں ہوں یعنی تم اس حقیقت سے جتنا بھی کتراؤ یا جتنا بھی اس حقیقت سے مو موڑو لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں پھر حضرت علی کو آپ نے حکم دیا کہ آپ محمد بن عبداللہ لکھیں اور لفظ رسول اللہ مٹا دیں لیکن حضرت علی نے اور اپنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی ایک اٹیچمنٹ تھی انہوں نے یہ گوارہ نہیں کیا کہ وہ رسول اللہ کا ٹائٹل اللہ کے نبی سے ہٹا دیں کیونکہ وہ دل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول اللہ مانتے تھے انہیں پتا تھا حضرت علی کو کہ یہی اللہ کے رسول ہے یہ اللہ کے نبی ہیں تو وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اپنے ہاتھ سے رسول اللہ مٹا دیں تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اپنے ہاتھ سے مٹا دیا اور اس کے بعد پوری دستاویز لکھی گئی اللہ اکبر یعنی یہاں پر بہت سارے سبق ملتے ہیں ناظرین یہاں پر سب سے پہلا سبق تو یہ ملتا ہے کہ کبھی انسان کو زندگی میں بڑے عزائن کے لیے بڑے اوبجیکٹیوز کے لیے ایسی ٹرمز ماننی پڑتی ہیں جو اس کے مزاج کے خلاف ہوں جو اس کی طبیعت کے خلاف ہوں اور یہی سبق اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جو ہے وہ سکھانے کی کوشش کی کہ اے علی ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو بھی اسی قسم کی ٹرمز جو ہیں وہ ماننی پڑیں گے اور بعد میں حضرت علی پر وہ وقت آیا تحکیم کے موقع پر جب حضرت علی رضی اللہ عنہ جو برحق خلیفت المسلمین خلیفت رسول اللہ اور اللہ کے خلیفت زمین پر برحق خلیفہ جب انہیں چنا گیا چوتھے خلیفہ تھے جب انہیں یہ کہا گیا کہ آپ امیر المومنین کا ٹائٹل اپنے نام سے ہٹا دیں کیونکہ ہم آپ کو امیر المومنین نہیں مانتے تو انہوں نے وہ ٹائٹل ہٹا دیا صلاح کی خاطر تاکہ صلاح ہو جائے مسلمانوں میں مسلمانوں کی خون ریزی نہ ہو تو وہی وقت حضرت علی پر بھی آیا فیوچر میں جس پر ہم تفصیلاً روشنی ڈالیں گے جب وہ وقت آئے گا جب ہم خلیفہ راشدین کی تاریخ سے گزر رہے ہوں گے انشاءاللہ اسی زمن میں اسی سلسلے کے تحت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ٹرمز اکسپٹ کی انہیں جو ہے وہ اسی طریقے سے لکھا گیا جس طرح قریشی لکھوا رہے تھے تاکہ امن ہو جائے مسلمانوں کی جان بچ جائے اور مسلمانوں کو ایک ایسا ٹائم مل جائے جس میں مسلمان اپنے آپ کو مضبوط کر سکیں دیکھیں جب جنگیں ہوتی ہیں تو ترقی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے جب جنگ ہو کسی بھی معاشرے میں کسی بھی خطے میں تو وہاں پر ترقی کا جو ہے وہ نام و نشان مٹ جائے گا ترقی جو ہے وہ ناممکن ہو جائے گی آپ پر جب بمباری ہوگی یا آپ کسی پر بمباری کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کا مال و اسباب بھی اس میں لگے گا آپ کی جانے بھی جائیں گی اور آپ کا جو انفرسٹرکچر ہے جو آپ کے معاشرے میں ترقی ہو چکی آپ کی یونیورسٹیز آپ کی بیلڈنگز آپ کے روڈز آپ کے ہاسپٹلز جو آپ کا انفرسٹرکچر ہے آپ کی سیولائزیشن کا آپ کی تہذیب کا وہ بھی تباہ ہو جائے گا آپ کے بچے یتیم ہو جائیں گے خواتین جہاں وہ بیوا ہو جائیں گی اور معاشرے پر اس کا بہت برا اثر پڑے گا اسی لئے اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول اللہ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا کہ دنیا میں امن قائم ہو لیکن امن قائم کرنے کے لئے کبھی کبھی خدا نہ خواستہ جنگ کرنی پڑتی ہے جو اللہ کے نبی پر مسلط کر دی گئی اللہ کے نبی کو مجبور کیا گیا کہ وہ جنگ کر کے اپنے لوگوں کو بچائیں کیونکہ یہی لوگ مستقبل میں امن کا پیغام لے کر دنیا میں جائیں گے اور یوں ہی ہوا جس طرح اگلی قسطوں میں دیکھیں گے انشاءاللہ آنے والی قسطوں میں ہم دیکھیں گے فتوحات ہوئیں تو مسلمانوں نے جو ہے وہ کیا سلوک کیا اس کتے میں جو بچنے والے لوگ تھے مسلمانوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ان جنگوں کا مقصد کیا تھا مسلمانوں نے روم کے ساتھ کیوں جنگ کی مسلمانوں نے ایران کی فوجوں کے ساتھ یعنی فارسی جو اس ٹائم ساسانی حکومت تھی ایران میں ان کے ساتھ جنگیں کیوں کی ان جنگوں کا مقصد کیا تھا ان کا مقصد امن سکون اور انصاف تھا تو اسی لیے کبھی کبھی ایسی ٹرمز ایکسپٹ کرنی پڑ جاتی ہیں ایک بڑے ابجیکٹف کے لیے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی وقتی طور پر کہ یہ ٹرمز کیوں ایکسپٹ کی گئی ہیں اور یہی ہوا صحابہ کے ساتھ بھی کہ یہ ٹرمز کیوں ایکسپٹ کی ہیں یعنی ہمیں اس سال واپس بھیج دیا گیا اگلے سال آنے کی اجازت دی وہ بھی تین دنوں کے لیے یعنی ہم پر یہ سخت ایک ٹرم امپوس کر دی پھر چلو دس سال آپس میں جنگ نہیں کریں گے جنگ بندی ہوگی اس کا فائدہ تو مسلمانوں کو بھی ہوگا پھر جو رسول اللہ کے ساتھ ملنا چاہے وہ مل سکتے ہیں جو قریشیوں کے ساتھ ملنا چاہے وہ مل سکتے ہیں لیکن جو آخری ٹرم تھی وہ بہت سخت تھی مسلمانوں کے لیے ایکسپٹ کرنا لیکن اسے ایکسپٹ کیا گیا تاکہ امن ہو جائے اور مسلمانوں کو ایک ایسا وقت مل جائے جس میں وہ اپنے آپ کو ڈیویلپ کر سکیں سٹرونگ ہو سکیں اسلام کا پیغان دنیا میں پھیلا سکیں اور یہ امن ہی میں ہو سکتا ہے اسی لیے یہ ٹرم ایکسپٹ کی گی اب تک یہیں پر رکیں گے ناظرین اور اگلی قسط میں ہم انشاءاللہ اس پورے واقعے پر مزید روشنی ڈالیں گے تب تک کیلئے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی